بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پاس ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جسے ملک القفن کہتے ہیں یہ فرشتہ ہر مرنے والے کے لئے قفن اور قبر تیار کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام ہر انسان کی روح کو اس کے عامال کے مطابق ایک خاص طریقے سے قبض کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ہر انسان کی روح کو اس کے مقررہ وقت پر قبض کرتا ہے روح قبض کرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا قیامت کے دن روحوں کی پہچان کرنا اور انہیں ان کے عامال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کرنا ملک الموت علیہ السلام کے نام کے ساتھ عزرائیل کا لفظ اس لئے لگایا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر انسان کی روح کو عزت اور احترام کے ساتھ قبض کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام ایک مقدس اور عظمت والا فرشتہ ہے جس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ گناہگار انسان کے سامنے کس قدر ڈراؤنے بن کر آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک بندے کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور گناہگار کی کیسے قبض کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تمانچار رسید کیوں کیا تھا اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور ان کی کب روح قبض ہوگی آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری معلومات آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی یہ معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کپ مت کیجے گا معزز خواتین و حضرات مسلمانوں کے ایمان کے چھے ارکان ہیں جن میں اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان انبیاء پر ایمان روز قیامت پر ایمان اللہ کی کتابوں اور اچھی بری تقدیر پر ایمان شامل ہیں ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا رد کیا جانا ایمان کو کمزور کر سکتا ہے پس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت اور نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنات کو شوالہ الزن آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمائی ہے یعنی خاک سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم اور نوری مخلوق ہیں جن کے ذمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام لگا رکھے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم تو صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی ہے لیکن چار ایسے مشہور اور مقرب فرشتے ہیں جن کے ذمہیں بڑے بڑے امور لگائے گئے ہیں چار مقرب اور مشہور فرشتوں میں اول جبرائیل علیہ السلام ہیں جو خدا تعالیٰ کی کتابیں احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت میں سور پھونکیں گے تیسرے حضرت میکائل علیہ السلام ہیں جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں چوتھے ملک الموت یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل یعنی جان قبض کرنے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے ان کے ذمہ قیامت تک کے لیے ہر زی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے اور اب تک بے شمار روحوں کو اسرافیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت قبض کیا ہے اللہ کے انبیاء اور ولیوں کی جان بھی اسرافیل علیہ السلام نے نکالی اور ان سے ملاقات کے وقت جو مقالمے ہوئے اور جو صورتحال پیش آئی یہ ساری معلومات ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں ناظرین جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے قرآن کریم میں اٹھاسی مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے جنہوں انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر چھبیس تا ستائیس